موسیقی تخیل کی بات ہے شہری یہ زمین پر ایک بیڑ ہوتا ہے جو سمجھ دیں حساس مضمونِ الٰہی ہے مضمونِ ابو طالب ہے سارا دین مرہونِ ابو طالب اسلام کے بس دو ہی دو حصے ہیں مال ختیجہ کا خونِ ابو طالب مضمونِ الٰہی ہے مضمونِ ابو طالب ایلانی صاحب فخرِ دودو سلیمہ ابو طالب ہے فخرِ دودو سلیمہ ابو طالب ہے غیرتِ حاشم و ادنان ابو طالب ہے فخرِ دودو سلیمہ ابو طالب ہے غیرتِ حاشم و ادنان ابو طالب ہے اور یک زباہوں کے پڑے جس کو علی اور نبی شرم غیرت کا قرآن ابو طالب ہے یک زباہوں کو پڑھیں جس کو علی اور نبی غیرت کا قرآن ابو طالب ہے اور ممکن ہی نہیں حشر تک ممکن ہی نہیں حشر تک دین پیمبر ممکن ہی نہیں حشر تک دین پیمبر کعبے کی نگے بان کا احسان بھلا دے ممکن ہی نہیں حشر تک دین پیمبر کعبے کی نگے بان کا احسان بھلا دے پھلا رہا ہے یہ آواز جبرائیل فضا میں اسلام کو کہنا کہ ابو طالب کو دعا دے موضوع صاحبی نے بہترم ابھی اپنے مقصود سنداز میں جناب محترم آزم نجوی صاحب مرکبت ابو طالب پیشت کر رہے تھے اب میں آج کی یہ وزم بسلسلہ ختم چہل معاستانہ آلیہ پر انقاد پذیر ہے میرے قبلہ کو ہم سے ظاہری طور پر جدا ہوئے چند روز گزرے ہیں لیکن آج بھی ان کے اندازے گفتگو ان کا روحانی فیض ان کی علمی اور عالمی گفتگو ہماری ساماتوں میں رس گھوڑ رہی ہے یہ کائنات کا اصول ہے کہ کلوں نفسوں ذائقت الموت لیکن کچھ لوگ بچھڑنے کے بعد عمر ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کا رسالت کی دوسخمہ رسل کی ہوتی ہے جس کی اجالے سے زمانہ فیض کیاب ہوتا رہتا ہے یہ ہماری خوش بقتی ہے کہ ہمارا سلسلہ بیعت ان ہاتھوں میں ہے کہ جن کی نسل بھی پاک ہے اور جن کا سیدہ نسب سیدہ فاطمہ کے گھر سے ملتا ہے حضرت میرے قبلہ کی یادیں ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں جن کے عشقے جلائے ہوئے دیئے ہماری لہج میں وسیلہ بکشش بنیں گے جن کی زندگی ہمارے لئے مشرہ ہے جن کا آستانہ ہماری بکشش کا وسیلہ ہے موضوع صاحبی رہ بہترم کوئی بھی رہبر یا حادی ظاہری طور پر نظروں سے اوجل ہوتا ہے مگر روحانی طور پر ان کا فیض جاری رہتا ہے اور ہر پیر اپنے مریدوں کے سر پر سایہ رحمت بن کے رہتا ہے ہر بچھڑنے والا اپنے بات کوئی نہ کوئی اپنا نائب یا ولی چھوڑ کے جاتا ہے تاکہ لوگ فیض سے محروم نہ ہو سکیں اور سلسلہ بیعت جاری و سائی رہے ہماری یہ خوشبختی ہے کہ آج ان کی شکل میں ان کی نسل سے ہمارے درمیان میں جناب کی بلا حضرت پیر علی موظم شاہ صاحب ان کی صورت میں موجود ہیں ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا کوئی مقصد ہے ہم آج آستانہ آلیہ پر تجرید احد کرنے کے لئے آئے ہیں اور اپنے مرشد کے ربرو بیٹھ کر یہ احد کریں گے کہ میرے پریب پیر کریم آقا ہم تیری نسل اور تیرے وارث سے وفا کریں گے اور قیامت تک وفا کرتے رہیں گے ہماری نسلیں تیری نسل سے وفا کرتے رہیں گے آج ہم صرف اور صرف اس لئے تجدید احد کے لئے تجدید وفا کے لئے کٹھے ہوئے ہیں تاکہ قیامت کے روز ہم اپنے پیر خانے سے شربندانہ ہو سکیں موضوع صاحبی نے محترم اب میں بلا تاخیر میرے قبلہ و کعبہ رہبر شریعت بس میں ان کا نام نہیں لے سکتا یہ میری عدبی تقاضے کے خلاف ہے میں جناب حضرت صاحب سے ملتنے سوں کے وائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خطاب سے نوازیں ان کی آمد سے قبل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید نحمد ہو وَنُسَلِّ وَنُسَلِّ مُعْلَى رسولِهِ الْنَبِيِّ الْأَمِينِ الْحَنِينَ الْكَرِيمِ الْرَوْفِ رَحِيمِ وَالَا عَلِهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ وَالصَّاحِبِ الْكِرَامِ الْمُتَقِينَ وَالْوَنْتَجَبِينَ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْرَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْرَحْمَنِ الْرَحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارْكُ وَتَعَلَى فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ اَحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صدق اللَّهُ الْمُعْنَ الْرَزِيمِ آج ہم حضور قدوات الولیاء قطب العالم سیدی ومرشدی ذور قبلہ پیر ومرشد کے آستانہ آلیہ پر حاضر و جمع ہیں اور اپنی بخشش و مغفرت کا سما کر رہے ہیں چاند روز قبل مجھے چوہان صاحب نے حکم دیا کہ حاضری آپ نے ہی پیش کرنی ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میرے ذہن میں دو موضوع چل رہے تھے کہ اس موضوع پہ حاضری پیش کروں اس موضوع پہ حاضری پیش کروں مگر موضوع وہی موضوع ہوتا ہے جو اہلِ دربار موضوع رکھے سمجھیں میرے لکھے موضوع وہی موضوع ہوتا ہے جو اہلِ دربار موضوع رکھے جو ان کو پسند ہو آج ہم حضور قبلہ کی نظرِ علایت سے یہاں پہنچ گئیں ان کی نظر تھی کہ فلان سے فلان یہاں آئے فلان شہر سے فلان یہاں آئے کہ سب ان کی نظرِ کرم ان کی نگاہِ کرم کی بات ہے تو میں بلا تمہید و بلا مثال حضور قبلہ کے آستان نالیہ پر حاضری پیش کرنے کی طرف آتا ہوں آپ کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی لارائب آیا مبارکہ میں سے اے قایہ مبارکہ پیش کی اے دین السراط المستقیم انسان کے قلب اور باطن سے یہ آواز بلند ہوئی یہ دیکھ کر کہ ہر طرف گمراہی کا سلاب ہے شیطانی قوتیں حملہور ہیں تو بندے نے ارض کی باری تعلیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو منزل تک پہنچا دے راستہ دکھا سیدھا ہو اور منزل تک پہنچا دے اس دعا میں تین الفاظ ہیں اہدنا ہمیں دکھا دے السراط راستہ سیدھا جو منزل تک پہنچا دے اہدنا کے ذریعے شعور ملا اہدنا کے ذریعے شعور ملا بھولے بھٹک انسان کو نہ اپنا مقصد حیات معلوم ہے اور نہ اپنی منزل مقصود معلوم ہے حکم ہوا اہدنا کہ باری تعلیٰ باری تعلیٰ ہمیں شعور اتا کر زندگی کے مقصد کا اور منزل حیات کا زندگی کے مقصد کا اہدنا کے ذریعے شعور ملا جب شعور مل گیا انسان اٹھ کھڑا ہوا انسان اٹھ کھڑا ہوا اب ضرورت پڑی شعور منزل اور معرفت منزل کھو جانے کے بعد ضرورت بڑی راستے کی آواز آئی اس سرات راستہ دکھا دیں کون سا راستہ کون سا راستہ جو سیدھا منزل تک پہنچا دیں راستے پر چل پڑے اردگرداندیاں دیکھیں حملہ آور لوگ دیکھیں دین کے لبادے میں کفر پھیلانے والے دیکھیں ہدایت کے نام پر گمراہی کا کاروبار کرنے والے دیکھیں تو راستے پر چلنے والے گھبرا گئے کہ کہیں ہم نہیں ہی نہ شکار ہو جائیں تو پھر تیسری آواز بلند ہوئی المستقیم استقامت مانگ لو شعور مانگا دیا راستہ مانگا دکھایا تو ارض کی المستقیم سیدھا راستہ بھی دے اور اس میں استقامت بھی دے سیدھا راستہ بھی دے اور اس میں استقامت بھی دے یہ ضرورت اس لیے پڑی کہ جب وہ سرات مستقیم پر چل پڑا منزل کو پہچان کے چل پڑا تو ادھر سے ایک آواز بلند ہوئی لَقْ اُدَنَّ لَهُمْ مَلَا سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ باری طالعہ جو پہلے سے گمراہ ہیں ان کی تو مجھے فکر نہیں وہ تو ہیں ہی میرے جو پہلے سے گمراہ ہیں وہ تو میرا لشکر ہے ان کی فکر نہیں وہ تو میرا ہی کام کر رہے ہیں تو فکر کن کی ہے فکر ان کی ہے جو سراتِ مستقیم پر چل رہے ہیں فکر ان کی ہے جو سراتِ مستقیم پر چل رہے ہیں ان کی فکر ہے اس نے قسم کھائی لَقْ اُدَنَّ لَهُمْ مَلَا سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ میں تیری سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا میں تیری سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا فابی عزتِ کھا مجھے تیری عزت کی قسم سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا اس نے کہا ان سب کو کیسے گمراہ کرو گے اس نے کہا میں تیری سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا کیونکہ وہ تیری سیدھی راہ پر چل رہے ہیں قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا کیونکہ حملہ ان پر کرنا ہے جو سیدھی راہ پر چل رہے ہیں اس لیے ہتھیار قرآن کا ہی بہتر اور کارگر رہے گا اسلام کا حوالہ لے کر بیٹھوں گا دین کی دین کی بات کروں گا اسلام کا حوالہ لے کر بیٹھوں گا تب ہی تو سیدھی راہ پر چلنے والے میری بات سنیں گے اور میں ان کو گمراہ کر دوں گا اس پر بیٹھوں گا باری طالع نے اس کا چیلنج سن لیا باری طالع نے اس کا چیلنج سن لیا اور حکم ہوا اِنَّا عبادی تجھ سے جتنا ہو سکے تُو حملے کر تجھ سے جتنا ہو سکے تُو منصوبے بنا تُو اس سے جتنا ہو سکے تُو تاک لگا کے بیٹھ اِنَّا عبادی مگر میرے بندوں پر تیرا بس نہیں جلے نعرہِ تجھ سے نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری صاحب زادہ پیر سید میرزمان علی شاہ صاحب صاحب زادہ پیر سید علی محظم شاہ صاحب مگر میرے بندوں پر اِنَّا عبادی ان پر تیرا بس نہیں چلے گا ہاں جو ذر کے بندے ہیں ان پر تیرا بس چلتا رہے گا اب یہاں پر ایک لطیف بات کہ بچانا ہدایت کو مقصود تھا بچانا ہدایت کو مقصود تھا مگر باری طالعہ نے اِنَّا عبادی میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا اس نے اپنی ہدایت کی راہ کو بچانے کے لیے اپنے بندوں کو ڈھال بنا لیا اپنی ہدایت کی راہ کو بچانے کے لیے اپنے بندوں کو ڈھال بنا لیا اِنَّا عبادی میرے بندوں پر بس نہیں چلے گا پھر ہم کیسے بچیں گے باری طالعہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو میرے بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے جو میرے بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے اور جو میرے بندوں سے جدا رہیں گے اور خود سے قرآن پڑھیں گے وہ پھنس جائیں گے جو میرے بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے اور جو ان سے جدا رہیں گے وہ پھنس جائیں گے اس لیے تو قرآن نے خود یہ فرمایا یُدِلُّ بِهِ کَسِیرَوں وَيَهْدِ بِهِ کسیرہ کہ بہت سے یہی قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے اور بہت سے یہی قرآن پڑھ کر خمرا ہو جائیں گے لہٰذا جو ہدایت یافتہ رہنا چاہتے ہیں وہ کسی مشخص ہدایت کے نمونے ڈھونڈیں جو قرآن کی راہ پر رہنا چاہتے ہیں وہ چلتے پھرتے قرآن ڈھونڈیں قرآنی ہدایت کا مشخص نمونہ ڈھونڈیں ایسی شخصیت کو ڈھونڈیں جو قرآن میں ڈل گئی ہے اور قرآن ان میں ڈل گیا ہے ان کو ڈھونڈیں جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ان کے ساتھ ہے تو آقا کی بارگاہ میں عزتی آقا کسی ایسے کا نام ہی بتا دیں آقا کسی ایسے کا نام ہی بتا دیں کوئی نشان تہی فرما دیں میرے آقا نے اشارت فرمایا اگر چلتے پھرتے قرآن ڈھونڈنے ہیں قرآن کے مشخص نمونے ڈھونڈنے ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے جو قرآن میں ڈل گئے ہیں اور قرآن ان میں ڈل گیا ہے ان کو ڈھونڈنا ہے جو قرآن کے ساتھ چڑ گئے ہیں اور قرآن ان کے ساتھ چڑ گیا ہے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مالی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے نارہ حیدری 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 سامتادہ پیر سیدری مزمسہ صاحب سلامت تاکیامت سلامت ان کو ڈھونڈنا ہے ان کو ڈھونڈنا ہے جو قرآن میں ڈھل گئے ہیں اور قرآن ان میں ڈھل گیا ہے کوئی نشان دہیں فرما دیں کوئی نشان دہیں فرما دیں علی آقا نے فرما دی کیلی مال قرآن پل قرآن مالی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور میرے آقا نے فرمایا کہ اب یہ اس طرح جڑ گئے ہیں حتی یاردالالحاؤز کہ حاؤز کوسر تک دونوں کٹھے قرآن اور اہل بیعت میرے ساتھ قرآن اور اہل بیعت میرے ساتھ رہیں گے اٹھارہ زلحج کی تاریخ اٹھارہ زلحج میرے آقا صحابہ کے حجوم میں مدینہ واپس پلٹے راستے میں ایک مقام آیا کہتے ہیں غدیر خم اس مقام پر میرے آقا رک گئے پڑاؤ کیا سائبان لگایا گیا میرے آقا کے لئے ممبر رکھا گیا تاجدار مدینہ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور حجت الودا سے واپسی پر لا تعداد صحابہ میرے آقا کے سامین کا مجمع بنے آقا علیہ السلام تسلیم نرشاد فرمایا لوگو تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کا دامن مضبوطی سے تھام لینا ان کا دامن مضبوطی سے تھام لینا کبھی گمراہ نہیں ہوگئے ایمان کی حقیقتیں کتنی ہیں توحید اور رسالت ایمان کی حقیقتیں کتنی ہیں ایک توحید اور ایک رسالت فرمایا تمہیں دو تحفے دیے جا رہا ہوں ایک تحفہ خدا کی طرف سے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے اہل بیعت اترتی ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے ایک تحفہ خدا کی طرف سے کتاب اللہ فرمایا قرآن اور میری اہل بیعت کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یار دال الحوز یہ حوز کوسر بیانے تک کٹھے میرے پاس آئیں گے اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے فرمایا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوں سب نے کہا بلا یا رسول اللہ حق ہے اب سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں یہ گواہی لی میرے آقا اس بات کی گواہی لینے کے بعد آقا علیہ السلام نے علی شریف خدا کو کھڑا کیا علی شریف خدا کو کھڑا کیا ہزار ہاں صحابہ کی وجودگی میں خدیرِ خم کی وادی میں آقا علیہ السلام نے علی شریف خدا کو کھڑا کیا اپنی ولایت پر گواہی لینے کے بعد فرمایا میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں سب صحابہ نے گواہی کی یا رسول اللہ حق ہے آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فہاز علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے پھر فرمایا لوگو سن لو اللہ علانِ غدیرِ خم علی یوکم ولی یوکم بادی علی یون ولی یوکم بادی علی میرے بعد تمہارا ولی ہے علی علی میرے بعد تمہارا ولی ہے اب جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو مولا سمجھتے ہیں جو مجھے ولی سمجھتا ہے وہ علی کو ولی سمجھ لے جو علی کو مولا نہیں جانتا وہ مجھے مولا نہیں جانتا وہ مجھے مولا نہیں جانتا اور جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں جانتا یہ کہہ کر میں آقا نے فضا میں ہاتھ اٹھا دی اور عرض کی اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اس کا ولی بن اور جو علی کو ولی نہ جانے تو اس کا ولی نہ بانے اب زبانِ مصطفیٰ سے ولایتِ علی کا اعلان ہو رہا ہے ولایتِ علی کا اعلان ہو رہا ہے میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں ارض کر رہے ہیں جو علی کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کو دل سے برا جانے تو اس کو زلین کر ہو رہے ہیں زلین اور ہوں گے اور ہوں گے جو علی کو دل سے برا جانے تو اس کو برا جان اور جو علی سے محبت رکھے تو ان سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے تو ان سے محبت کر اور جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن ہو جا دعاِ مصطفیٰ قبول ہو گئی دعاِ مصطفیٰ قبول ہو گئی دعا کیا تھی جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی بن اب قیامت تک خدا اس کا ولی ہے جو علی کا ولی ہے اب قیامت تک خدا اس کا دشمن ہے جو علی کا دشمن ہے اب قیامت تک خدا اس کا ولی ہے نبی جس کا ولی ہے نبی جس کا ولی ہے نبی اس کا ولی ہے جو علی کا ولی ہے سو جو نبی کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے جو نبی کا ہے وہی خدا کا ہے وہی خدا کا ہے دوستان محترم خطاب تقاریر آپ نے بہت سنی ہوں گی آج حضور قبلہ کی یار میں ہم نے یہ محفل پاک منقت کی جس میں ہم سب نے حاضری دی اور اپنی بخشش کا ساما کیا آپ کی یاد بھولے سے نہیں گھولتی بس یوں ہی کہہ لیں دل یہ سوچ رہا ہے ادھر سے آ جائیں گے یا ادھر سے آ جائیں گے مجھے بہت سارے حکم ہوئے ہیں میں وعدوں کی پاسداری کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کی حضور کی قبلہ کی آپ جماعت ہیں وہ لکھا میں ریپیٹ ہے سامنے انشاءاللہ میں جب تک یہ زندگی ہے آپ کے ساتھ چلوں گا حضور کی غلامی میں حضور کی نوکری میں اب یہ زندگی صرف ہوگی بس حضور اپنی نگاہ کرم نگاہ ناز اور اپنی خصوصی شفکر جو ہمارے دلوں میں جانگزی ہے انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گی اور الحاج شہباز کمر فریدی صاحب بہت خوبصورت نام وہ تشریف لا چکے ہیں ایک شیر کی جاند ہے رخصتِ یار کا منظر بھی کیا منظر تھا رخصتِ یار کا منظر بھی کیا منظر تھا میں نے خود کو خود سے جدا ہوتے دیکھا میں نے خود کو خود سے جدا ہوتے دیکھا رخصتِ یار کا منظر بھی کیا منظر تھا یار کا منظر بھی کیا منظر تھا میں نے خود کو خود سے جدا ہوتے دیکھا آج ظاہری طور پر تو مجھے وہ ہاتھ وہاں سے اٹھا تھا ہماری نجی محفلیں بھی ہوتی رہی ہیں بہت ساری جس میں آپ نے مجھے بہت داد دی اور میں نے ان کی داد لے کے بڑے خوش ہونا ظاہری طور پر وہ ہاتھ تو مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن باطن میں وہ ہم سب کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں یہ ہمارا یقین ہے آج سے نہیں برسوں پہلے انہوں نے فرما دیا تھا جمالِ روئے نبی خسنِ کبریاہِ علی جمالِ روئے نبی خسنِ کبریاہِ علی خدا نہیں ہے مگر مظہرِ نورِ خدا ہے علی جمالِ روئے نبی خسنِ کبریاہِ علی خدا نہیں ہے مگر مظہرِ نورِ خدا ہے علی تو اب میں میں نے ایک سنت پوری کرنی ہے آج بس پھر میرے بڑے بھائی سید افکار شاہ صاحب ہی کیا کریں گے التماس گزار ہوں خوبصورت آواز خوش سخن خوش الہان بلبلِ مدینہ بابا فرید و دین گنجِ شکر رضی اللہ تعالیٰ رہو کی نگری سے آئے ہوئے ہمارے خوبصورت خوبصورت آواز رکھنے والے خوبصورت لہجہ رکھنے والے ہمارے مہمان ناد خان جنابِ الحاج شہباز کبر فریدی صاحب ان سے دلخواست گزار ہوں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت پیش کریں جنابِ ان سے دلخواست خوبصورت شہباز کبر فریدی صاحب ان سے دلخواست ایک منٹ میں ایک کرامت پیران دی ارض کرنی تے ہیں بہت ضرور کرنی تے ہیں دسو دسو میں اپنے آقا دی ایک اددہ منٹ پیران دی ارض کرنی تے ہیں لولو 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 لولو